سلام علیکم سامین اٹھائے زیقیدہ رو اٹھارہ جون ہے خبر کا عنوان ہے گودھرا حادثہ معاملہ بیس سال بعد فیصل آ گیا ہے ایک عدالت نے پینتیس ملزموں کو بری کر دیا ہے اور عدالت نے کہا کہ لیڈروں اور میڈیا کے ایک طبقے نے دباؤ میں ہندووں کو پھسایا اور سنیے کیا کہا کہا تو بہت تفصیل رپورٹ ہے عدالت نے دو ہزار دو کے گودھرا حادثے کے بعد ہوئے دنگوں کے پینتیس ملزموں کو بری کر دیا ہے اس سے جڑے چار معاملوں میں تین لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا عدالت نے دنگوں کو منصوبند بتانے والے میڈیا اور لیڈروں کی بھی تنقید کی ہے یعنی علوچ نہ کی ہے اور سنیے گجرات کے زلہ پنچ محل میں حالول شہر کی عدالت نے دو ہزار بائیس کے گودھرا حادثے کے بعد ہوئے دنگوں کے چار الگ الگ معاملوں کے سبھی پینتیس ملزموں کو بری کر دیا ہے ان چار معاملوں میں تین لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا ایڈیشنل اور نیا دھیش ہر تیرویدی کی عدالت نے بارہ جون کو اپنا فیصلہ سنایا جو پندرہ جون کو سامنا آیا عدالت نے فساد کو منصوبند بتانے کو لے کر سیکولر میڈیا اور لیڈروں کی آلوچنہ کی تنقید کی ڈیرولا گاؤں میں کلول بس پڑاؤ اور ڈیرول ریلوے اسٹیشن علاقے میں اٹھائیس فروری دو ہزار دو کو تشدد پھیلنے کے بعد پینتیس لوگوں کو قتل اور دنگا پھیلانے کا ملزم بنایا گیا تھا اس کے ایک دن پہلے ہی گودھرا میں سابرمتی ریل گاڑی میں آگ لگا دی گئی تھی عدالت نے کہا کہ حریف نے جو دعویٰ کیا ہے جو استقاس نے دعویٰ کیا ہے کہ گھا تک ہتھیاروں سے تین لوگ کا قتل کر دیا گیا تھا اور ثبوت مٹانے کے ارادے سے ان کی لاشیں جلا دیا گئے تھے لیکن اس فریق نے ملزم و خلاف ٹھو ثبوت پیش نہیں کی ان معاملوں میں باون ملزم تھے سمات لمبی رہنے کے دوران انمجر سترہ کی موت ہو گئی ہے یہ سنوائی بیس سال سے بھی زیادہ مدت تک چلی معاملوں میں کاغذاتوں کے مطابق راحت کیمپ کے دورے کے دوران پولیس کو تین لاپتہ اشخاص کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ راحت کیمپ علاقے میں دنگا ہونے کے بعد قائم کیے کہ کیمپ میں ایسا ہوا ہے ان تین لوگ لاپتہ ہو گئے تھے الزام لگایا گیا تھا کہ کلول شہر اور دو دیگر جگہوں پر ہندو اور مسلمانوں کے درمیان دنگے بھڑک گئے تھے کچھ دن بعد اقل جدی فرقے کے تین لوگ لاپتہ ہوئے تھے اور ان کی لاشیں ملی تھی دنگا کرنے غیر قانونی روپ سے ایک جہونے اور قتل کرنے کے الزام کے تحت درج معاملات کا سامنا کر رہے سبھی باون ملزموں کو گریفتار کر لیا گیا تھا انہیں کلول، حالول اور گودرہ کی جیل میں رکھا گیا تھا بعد میں انہیں زمانت پر رہا کر دیا گیا تھا سماعت کے دوران کل ایک سو تیس گواہوں سے جیرہ کی گئی یعنی بحرش کی گئی ان سے عدالت نے کہا کہ کسی بھی ملزم کے خلاف دنگا پھیلانے کا کوئی بھی الزام ٹک نہیں پایا ٹھوٹ ثبوت نہیں آئے ہیں اور ہتیاروں کو برامت نہیں کر پائے عدالت نے کہا کہ فرقہ وارنہ دنگے کے معاملے میں پولیس عام طور پر دونوں فرقوں کے لوگوں کے خلاف مقدمہ کر دیتی ہے لیکن اس طرح کے معاملوں میں یہ عدالت کو پتہ لگانا ہے کہ دونوں میں سے کون سے ہی ہے